بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہلدی بار دیکھنے والے تمام ویورس کو ہلدی بار چینل میں خوش آمدید سب سے پہلے میں اپنے ان تمام ویورس کا سپیشل تھنکس بولوں گی جنہوں نے میرے چینل ہلدی بارٹ کو سبکرائب کیا ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہمیں آپ کے تعاون کی ہی ضرورت ہوتی ہے اور ان ویورس سے میری سپیشل ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہلدی بارٹ چینل کو سبکرائب نہیں کیا آپ بھی ہلدی بارٹ چینل کو سبکرائب کر دیجئے تاکہ ہم اسی طرح نئے نئی ڈیشز آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں تو آج آتے ہیں آج کی ڈیش کی طرف تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار جوسی مٹن بریانی بہت ہی ٹیسٹی ہے تو آئے دیکھتے ہیں کیسے بنے گی تو مٹن بریانی بنانے کے لیے میں نے تقریباً سات سو گرام مٹن لے لیا ہے اور اس کو پریشر کوکر میں ڈال کے دو گلاس پانی ڈال کے نمک اور لیسٹ ادرک ڈال کے اس کو میں نے پہلے سے گلا لیا ہے تو اب ہم مسالہ بناتے ہیں ہاف کپ آئل میں میں نے ایک پیالی اونین کٹ کر کے ایڈ کر دی جب تک ہمارے اونین براؤن ہوتے ہیں ہم نے اپنے رائز جو ہیں واش کر لیتے ہیں تو یہ میں نے سات سو گرام مٹن لیا تھا اور سات سو گرام ہی میں نے رائز لیا ہے اور ان کو بھگو کے رکھ دیا ہے تو یہ ہمارے اونین جو ہیں وہ براؤن ہو چکے ہیں اس میں سے تھوڑے سے اونین ہم الادہ کر لیں گے اپنے دم کے لیے یہ ہم نے تھوڑے سے اونین الگ کر لیے اور باقی اونین میں دو بڑے سائز کے ٹوماٹو کٹ کر کے ہم نے ایڈ کرتی ہیں تو اس کو تھوڑا سا پھونیں گے جب تک ٹوماٹر نرم نہیں ہوتے ہم اس کو پرائی کرتے رہیں گے اور جیسے ٹوماٹر نرم ہو چاہے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا گوشت جو ہے وہ تقریباً ریڈی تھا اس میں تھوڑا سا پانی تھا وہ میں نے اور ڈرائی کر لیا ہے اور باقی یخنی جو ہیں ہم یوز کریں گے اور یہ ٹوماٹر نرم ہو چکے ہیں ہم اس میں ایک بڑا چمچ لیسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور اپنے ٹیسٹ کے حساب سے گرین مرچی ایڈ کر دیں گے اور ان کو تھوڑا سا مزید بھونیں گے اور یہ دیکھیں جب تک ٹوماٹر نرم نہیں ہوتے اور ہمارا مسالہ جو ہے وہ ادرک لیسن کی خوشپو نہیں آتی تب تک ہم اس کو پرائی کرتے رہیں گے یہ ہمارا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ہاف کپ دہی جو ہے فریش دہی وہ ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں گرین چیلی ہاف تی سپون اور یہ دہی ایڈ کر دیا اور اس کے ساتھ ہم جو ہے اپنا ریڈی مٹن تھا گلا ہوا وہ ہم نے پلیٹ میں الگ سے نکال لیا تھا جخنی میں سے وہ ہم اس کو دہی والے مسالے میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں گے ہمارا مٹن جو ہے تقریباً ریڈی ہے ان کے گلا ہوا ہے کمپلیٹ کوکو آو ہے اور یہ ہم نے اس میں ایک بڑے سائز کا پٹاٹو بھی ایڈ کر دیا ہے کیونکہ بچے جو ہے اکثر وہ پٹاٹو پسند کرتے ہیں اور ایک پیکٹ شان کا بریانی مسالہ جو ہے چھوٹا پیکٹ وہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور اس کو آپ ہم اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں یہ تمام مسالے ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اور بریانی مسالہ ڈالنے کے بعد ہی آپ اس کا سالٹ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اپنے تیسٹ کے ساب سے اس میں سالٹ ایڈ کر دیجئے اب ہم نے گوشت کو اور مسالوں کچھے سے تھوڑا سا پرائی کیا اور اس میں ہم نے جو مٹن کی یخنی ہمارے پاس رہ گی تھی وہ ساری ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کیونکہ ہم جوسی مٹن بریانی بنانے جا رہے ہیں تو ہمارا جو مٹن کا کورما ہے وہ جوسی ہونے چاہیے اس میں تھوڑی گری بھی ہونے چاہیے اور ایک بڑا ٹیبل سپون ہم نے سابت گھرہ مسالہ جو ہے مکس وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے اب اس کو ہم دم پہ تھوڑا رکھ دیں گے اور میڈیم آنچ پہ کور کر کے یہ دیکھیں اور ساتھ ہی ہم نے اپنا رائز پور کرنے کے لیے پانی بھی دوسرے چولے پہ رکھ دیا ہے اور اس کو پانچ منٹ تک ہم کور کر کے اچھے سی کورما جو ہے وہ کر لیں گے تاکہ ہماری یخنی کا ٹیسٹ جو ہے وہ بیلنس ہو جائے اور اس کے بعد ہمارا کورما ریڈی ہے اور یہ ہمارا چاولوں کا جو پانی ہے وہ بائل ہو چکا ہے اس میں دو پڑے چمچ آپ نمک ایٹ کریں اور تھوڑا سا آپ لیمون کے پیلز جو ہیں وہ ڈال دیں تاکہ بہت اچھی خشبو ہے ہم نے رائز جو ہیں وہ ہاف کک کرنے ہاف کک کرنے کے بعد ہم نے اپنے رائز چھان لی ہیں اور اب ہم ان کو دم پہ لگائیں گے تو یہ تھوڑے سے رائز ہم نے اپنے پین میں ڈالے اور یہ ہم تہہ والی بریانی بر آ رہے ہیں تو اس کے بعد ہم نے اس میں ہاف کورما جو ہے وہ ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں رائز کیونکہ ہمارے رائز جو ہیں وہ ہاف کک ہیں تو ہمارا کورما اس لیے جوسی ہے تو اس میں ہمارا جب ہم دم پہ رکھیں گے تو ہماری بریانی کمپلیٹ کک ہو چکی ہوگی ہمارا رائز کمپلیٹ پک چکا ہوگا اور جو ہماری رائز ہیں وہ بلکل ڈرائے نہیں ہوں گے کیونکہ ہمارا کورما جو ہے کافی جوسی ہے اس کے بعد ہم نے دوسری تہہ چاول کی اوپر ڈال دی اور یہ دوسری تہہ کو اچھے سے ہم مینج کرنے کے بعد جو ہمارا بچا ہوا کورما تھا ہاف یعنی کہ ہم نے نیچے ڈالا اور ہاف جو مرپس رہ گیا تھا اس کو ہم یہ دوسری تہہ میں ڈال دیں گے اس کو ہم چاروں طرف سے اچھے سے مینج کر دیں گے بہت ہی جوسی اور دیکھنے سے ہی آپ کو انتاظہ ہو رہا گا کتنا مزیتار اور ٹیسٹ ہی ہمارا جو ہے مٹن کورما ریڈی ہوئا ہے اور اس میں اچھا خاصا شوربہ ہے جوس ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو بریانی ہے وہ جوسی جوسی بنے گی بلکل ڈرائے بریانی نہیں بنے گی یہ دیکھیں اور باقی جو ہمارا آئل وغیرہ تھا جو باقی مسالہ بچا ہوا تھا وہ سارا ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اب ہمارے لاسٹ جو چاور رہ گئے تھے آخری اس کو ہم اس کے اوپر پھیلا دیں گے اچھے سے مینج کر دیں گے یعنی کہ ہمارا کورما جو ہے وہ کور ہو جانا چاہیے یہ ہم نے اپنے رائز ایڈ کر دیئے اس کو اچھے سے مینج کریں گے اور اس کے اوپر جو ہیں ہم دم کے لبازمات جو ہوتے ہیں یعنی کہ جو براؤن پیاس ہم نے نکالا تھا وہ ایڈ کریں گے اور جنجر چوب کی ہوئی جو ادرک ہے وہ ہم ایڈ کریں گے اور لیمن پیلز اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ڈال دیجئے اگر نہیں پسند کرتے ہیں تو اپشنال ہے ہم نے اس میں لیمن پیلز نہیں ڈالے بہت اچھا آیا ہے اور یہ ہماری بریانی بہت ہی مزے کی اور دیکھیں کتنی جوسی بنی ہے آپ کو کھول کے دکھا رہے ہیں اسی سے آپ کو اندازہ اور ہوگا اب ہم اس کو کریں گے ڈش آؤٹ اب دیکھیں رائز کے ساتھ جو مسالہ ہے وہ تقریباً لگ چکا ہے اور ہمارا رائز بالکل بھی ڈرائے نہیں ہے اس لئے ہم نے اسے جوسی مٹن بریانی کا نام دیا ہے کیونکہ یہ بہت مسالہ دار اور چٹ پٹی اور کمپلیٹ جوسی مٹن بریانی ہے تو آپ اسے ضرور بنائیے گا انشاءاللہ سب کو پسند آئے گی اس کو آپ سیلڈ کے ساتھ چٹمی کے ساتھ سرف کیجئے اپنے لئے بنائیے اپنے گیسٹ کے لئے بنائیے جو کھائے گا انشاءاللہ انگلیاں چاٹتا رہ جائے گا اور آپ کی بہت تعریف کرے گا تو آپ اسے ایک بار ٹرائی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی بہت ہی مزیدار تیزٹی اور عید سپیشل بھی آپ اس کو آپ جیسے بڑے عید آنے والی ہے اس پہ آپ سپیشل اس کو بنائیے تو یہ آپ کا سپیشل اید ڈے بہت ہی اچھا موسیقی موسیقی موسیقی